اسلام علیکم آج میں بنا ہوں گی چکن کون سوپ اور اس کے لئے چاہیے ہاف کیجی چکن اور ٹو لیٹر پانی اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ اور اس کو بوائل کرنے کے بعد اس کو شرد کر کے ہم سائٹ پر رکھ لیں گے اب ہم لیں گے ون کپ کون اور یہ کون بھی چکن سٹاک کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں شردڈ چکن بھی ڈال دوں گی اور ہم اس کو اتنا بکائیں گے کہ کون سوفٹ ہو جائے اس میں کوئی سرکہ اور اس کے علاوہ کوئی اور سویہ سوس وغیرہ کوئی سپائسیز ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ چاہیں تو سرونگ کے ٹائم پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب لائک اور شیئر آلسو اور اب ہم لیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ اور وہ ایڈ کر دیں گے تھری ایگ وائٹ لیں گے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ایگ وائٹ کو ایگ یوگ میں نے یوز نہیں کیا آپ چاہیں تو ایگ یوگ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ہول ایگ لے کر اس کو بیٹ کریں اور اس کو سوپ میں ایڈ کر دیں میں نے صرف ایگ وائٹ لیا ہے اس کو میں سوپ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ٹین موڑ منٹس کے لیے پکا لیں گے اس کو ٹین منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو وہ ایگ کے کلاوڈز تھے وہ فنش ہو گئے ہیں اور ڈیزولو ہو گئے ہیں اچھی طرح سے اب ہم لیں گے کان فلار ٹو ٹیبل سپون اور ہاف کپ پانی کان فلار کو پانی کے اندر مکس کر کے اچھی طرح سے اس کا ایک لیکوڈ بنا لیں اور اس کو سوپ کے اندر ایڈ کر دیں میں اس سوپ کو تھوڑا سا پتلا رکھوں گی بہت زیادہ گاڑا نہیں کروں گی اس وجہ سے میں نے اولی ٹو ٹیبل سپون کان فلار ہی یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں اس کو زیادہ گاڑا کرنا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں کان فلار ٹیبل سپون اور ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح پانی میں ڈال کر اور میں کالی مچ ڈالنا بھول گئی تھی اس وجہ سے میں نے ہاف کپ پانی لیا اور اس کے اندر بلیک پیپر ڈال کے ہاف ٹی سپون اور وہ سوپ کے اندر ایڈ کر دیا اس سے بلیک پیپر کے کلوٹس نہیں بنیں گے کیونکہ سوپ گاڑا ہے اس وجہ سے بلیک پیپر ڈاریکٹ نہیں ڈالیں گے اور سوپ دس منٹ پکانے کے بعد ریڈی ہے دعا میں یاد رکھیں پھر انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کی امان اللہ